اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک و صلی اللہم سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک و صلی اللہم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صبح باخیر زندگی آپ سب کو رمضان المبارکہ چوبیس ماں روزہ اور سہری بہت بہت مبارک ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو چھوٹے بیٹے انہوں نے بھی روزہ رکھا مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور سب کے سب مسلح بچھائے رو رو کر دعا مانگتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا ختم کر کے گھر میں گئی اور چار روٹی بنائے اس سے زیادہ اناج گھر میں نہیں ہے پہلی روٹی اپنے شہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حسن رضی اللہ کے سامنے اور چوتھی روٹی اپنے سامنے رکھ لی مسجد نبوی میں ازان ہونے لگی سب نے روٹی سے روزہ کھولا مگر دوستو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جس نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی ربٹے سے باندھنے لگی یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا اے فاطمہ تجھے بھوک نہیں لگی ایک ہی تو روٹی ہے اس میں سے آدھی روٹی دوٹے میں باندھ رہی ہو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے میرے بابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا فاطمہ دوٹے میں روٹی باندھ کر چل پڑی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پر کرا رہے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر زور کہتے ہیں اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم دروازے پر کیسے فاطمہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اندر تو لے چلیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں انسو تھے کہا جب افطار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آگئی کہ شاید آپ نے کھایا نہ ہو اس لئے آدھی روٹی دوبتے سے باندھ کر لے آئی ہوں روٹی دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں انسو آگئی اور کہا اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا کیا جو روٹی لے آئی ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی اسی حالت میں نکل جاتی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بابا جان آج اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی پھر اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی روٹی ختم ہو گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ فاطمہ اب کیوں روتی ہو کہا ابا جان کل کیا ہوگا کل کون کھلانے آئے گا کل کیا میرے گھر میں چولا جھلے گا کل کیا آپ کے گھر میں چولا جھلے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیارا ہاتھ فاطمہ کے سر پر رکھا اور کہا اے فاطمہ تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کرتا ہوں ہمارے صبر سے اللہ امت کے گناہ گاروں کا گناہ معاف کرے گا سبحان اللہ اللہ اکبر یہ ہوتی ہے محبت جو نبی کو ہم سے تھی امت سے تھی یہ گناہ گار امتی ہم ہی ہیں جن کے لئے نبی بھوکے رہے نبی کی بیٹی بھوکی رہی اللہ تعالی ہمیں ہم اس رمضان کے صدقے ہمارے سگیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے اور ہم سب کو جو بیمار ہیں ان کو شفائی کاملہ اکتا کرے پیروزگار پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرے ہر قسم جو جو اس رمضان میں جو عبادت کر سکے اللہ تعالیٰ ان کی منظور و مند مقبول کرے اے اللہ اس پا برکت رمضان میں میرے اور میرے دوستوں جو جو میرے ساتھ رہے سارا رمضان سحریم کے وقت میرے بہن بائیوں دوستوں کی دین و دنیا بہتر فرما اور اپنے لا محدود خزانوں سے رزق حلال صحیح طویل و عمر خوشہ خوشیاں اور کامجابیاں عطا فرما اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو خرم مکہ سے خرم مدینہ کا سفر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اے اللہ ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما آمین یا رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل زمب و عطوب